السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جی آج میں نے نرسری کا وزٹ کیا اور اپنے سب سے پسندیدہ پلانٹ بائے کر کے لائی ہوں اور وہ شاپنگ میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اس پلانٹر میں اس منی پلانٹ کو دیکھیں کس قدر ہیلڈی یہ منی پلانٹ کی گروہت ہے اور اس کے لیفز کا سائز بڑا بڑا سائز کے لیفز کا سائز ہے اور یہ مانسٹر کے ساتھ اس طرح لگی ہوئی ہے اور اس میں تین تین ٹینیاں موجود ہیں تین طرف سے ایک ایک ٹینی موجود ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی ہیلڈی یہ منی پلانٹ کا ایک پلانٹر میں نے یہ بائے کیا ایک اور دیکھیں ایک اور میں نے منی پلانٹ کا پلانٹر لیا ہے اور اس میں لیفز کا سائز دیکھیں اور اس کی فریشنس دیکھیں بہت ہی فریش بہت ہی خوبصورت یہ منی پلانٹ اس میں بھی اس کی تین تین برہچز ہیں اور بہت ہلڈی بہت زبردست قسم کے یہ پلانٹ ہیں یہ پلانٹ جس پارٹنگ سائل میں لگے میں ہے بہت اچھی لگی مجھے کیونکہ ویلڈرین پارٹنگ سائل ہے اور اس میں ریت سینٹ ریور سینٹ اور بھالو مٹی جو ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پلانٹ بہت ہیلڈی گروت کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک دیسرا پلانٹر اس میں بھی بہت اچھی تین برانچس لگیمی ہیں اور یہ بھی خود ہیلڈی بڑے بڑے سے لیو والا یہ خبصورت سا پلانٹر ہے اور اس کے ہیلڈی ہیلڈی خوبصورت سے لیوز کو دیکھیں اور نئے آنے والے لیوز کو دیکھیں بہت خوبصورت یہ منی پلانٹ کے پلانٹر دیکھیں ان کی ہیلڈھ کو دیکھیں اور ان کی ہائٹ دیکھیں کافی بڑی بڑی ان کی ہائٹ ہے منسٹر خود اچھی کوالٹی کی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور بہت زبردست طریقے سے یہ یہاں پر اس کے ساتھ چپک رہی ہے بہت اچھے یہ پلانٹر مجھے ملے بہت بسورت خلدی پلانٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور نمی پلانٹ کو دیکھیں اس پلانٹر میں لگی رہی ہے اس میں تین نہیں بلکہ چار چار برانچز اس کے ساتھ مکر رہی ہیں نئی نئی شوٹس بھی آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ لیوز کے ساتھ بھی یہاں پلانٹر بنتا جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی لیوز کے ساتھ بھی پلانٹر بنتا جا رہے ہیں تین چار یہاں پر اس کے ساتھ یہ یہ پلانٹر میں یہ ملے پلانٹ بھی بہت اچھے سے رو ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بھی دین چارٹینیاں اس کے فریش فریش لیوز ہیں اور اس کے ہائٹ کافی اوپر ہے مانسٹک سے اوپر آ چکی ہے ہمارے ایریا میں یہ منی پلانٹ کافی مہنگی ہے اور بہت کاسٹلی ملتی ہے پہلے تو نرسریوں کو ہوتی نہیں ہے بہت دور ہے نرسری سے اس کے ویریکیٹڈ لیو ہیں یہ دیکھیں بہت دور نرسری سے مجھے بہت سارا سفر دے کر کے یہ منی پلانٹ کے پلانٹر مجھے لانے پڑے بہت کاسٹلی بہت مہنگے ملتے ہیں ہمارے آریا میں اور بہت کیونکہ مجھے یہ پلانٹ بہت پسند ہے میں اپنے گارڈن میں ہر سال یہ منی پلانٹ کی نئے پلانٹر کو ایڈ کرتی رہتی ہوں اور اسی وجہ سے میں یہ لے کے آئی ہوں یعنی یہ چار پلانٹر میں نے نرسری سے بائی کی ہیں اور بہت خوبصورت یہ ان میں ہیلتی ہیلتی سے پلانٹس ہیں اور ان کی قیمت تھوڑی مہنگی ہے ہو سکتا ہے آپ کو ان کی قیمت پرائز زیادہ لگے لیکن یہ ہے کہ ان کی خوبصورتی کے آگے اور ان کی فوائد کے آگے کیونکہ یہ ائر پیوریفائی ہے منی پلانٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں منی دے گا منی پلانٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں صحت کی سولت دے گا صحت کی منی دے گا یعنی صحت ہماری اچھی ہوگی ائر پیوریفائی ہے اور اس منی پلانٹ کی وجہ سے جو عام طور پر کانسپٹ لوگ سے رکھتے ہیں کہ چوری کر کے لگائیں اور کسی کے گھر سے بھی اور پھر اس کو یعنی لگایا جائے تو یہ گھر میں منی آتی ہے اور پیسے کا عمل دخل ہے حالانکہ اس پودے کا پیسے کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ منی پلانٹ جو ہے یہ صحت کے لیے بہترین ہے کیونکہ انڈور لگانے سے یہ ہوا کو پیوریفائی کرتی ہے اور جب ہوا پیوریفائی ہوتی ہے تو ہمارے اردت کے جو انکمام یعنی جانس اور خام فول جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب آم کلیر ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر ہوا پیوریفائی ہوتی ہے میں نے یہ منی پلانٹ جو ہے وہ اپنے فرسٹ فلور کے لیے ملوائی ہے اور بلکہ اور گران فلور کے لیے بھی میں اور بھی لے کے آؤں گی انشاءاللہ تو ان کی آپ کو میں قیمت بتا دیجئے جی یہ ایک ایک پلانٹر یہ چار پلانٹر جو ہیں یہ مجھے ایک ایک پلانٹر جو ہے وہ آٹھ سو میں ملا ہے یعنی یہ ایک پلانٹر آٹھ سو میں یہ ایک پلانٹر آٹھ سو میں یہ پلانٹر بھی آٹھ سو میں اور یہ والا پلانٹر بھی آٹھ سو میں یعنی یہ چاروں کے چاروں پلانٹر جو بہت ہیلدی گروتھ کر رہے ہیں اور بہت زبردست ہیں یہ چاروں پلانٹر مجھے تین ہزار دو سو روپے میں ملے یعنی آٹھ سو کا ایک پودا ملا لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ مہنگ ہیں کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہیں ان سے میرے گھر میں خوبصورتی بھی آئے گی ہوا بھی پیوریفائی ہوگی اور وہ پیسے بہت سے پیسے جو ہم ڈاکٹرز پر لگا دیتے ہیں وہ اس کی شاید بچت ہو جائے یہ دیکھیں کہ یہ کچھ کٹنگز بھی میں لے کے آئی تھی منی پلانٹ کی چھوٹی چھوٹی ان میں روٹس ہیں بھی لیکن میں کچھ دن تاک آٹ دس دن تاک سے پانی میں رکھوں گی اس کے بعد پلانٹر میں گروہ کروں گی یہ کچھ کٹنگز بھی میں نرسری سے لائیوں اور ان کی بھی بہت اچھی کنڈیشن ہیں کچھ دن پانی میں رہیں گے اور اس کے بعد ان کی روٹس بن جائیں گی تو میں ان کو بھی گروہ کروں گی کیسا لگا جی آپ کو میرے گھر میں یہ منی پلانٹ کی آمد اور میری یہ نئی شاپنگ اگر پسند آئی ہو تو کانڈلی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری نیو شاپنگ یہ منی پلانٹ کی شاپنگ کیسی لگی اوکے جی کمنٹس ضرور کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ